موسیقی کیچ کے مختلف علاقوں میں پاکستانی فورسز کی جاریت خواتین اور بچوں پر تشدد گھروں میں توڑ پور دوران آپریشن متعدد افراد جبری طور پر لا پتا بی آر پی کا شہید نواب اکبر خام بگٹی کی تیروی برسی کے موقع پر جرمنی میں سیمینار منقض جبکہ پیر کی روز تنظیم کی جانب سے احتجاج کا اعلان بلوچستان میں جبری گمشد گیاں اور ہزارہ برادری کی قتلیام تسلسل سے جاری ہے ایچ آر سی پی بلوچستان میں میڈیا مکمل بلیک آوٹ ہے لشکر ریسانی کیچ میں اسادزہ کی برطرفی سیاسی انتقام ہے نیشنل پارٹی خیبر پخت انخواہ میں مختلفات سات میں آٹھ افراد حلاق تین زخمی جبکہ شمالی وزیرستان میں طالبان کی دھمکی آمیز پیم فلٹ تقسیم عالمی دہجتگرد تنظیم القاعدہ کا پاکستان میں تنظیم کی سربراہ یمن الزواہری کے اہل خانہ کی گرفتاری کی مضمت افغانستان سے امریکی افواج کے انخلاب پر طالبان اور امریکہ متفق جبکہ پروان صوبے میں امریکی کافلہ پر خودکش حملہ پاکستان کی سفارش پر خیر سے گالی سفیر کو برخواست نہیں کیا جا سکتا اقوام متحدہ سابق بہارت وزیر اور بی جے پی کے رہنما عرون جیٹشلی انتقال کر گئے ایران نے کہا ہے کہ وہ جوہری معاہدے پر اب مزید بات چیت نہیں کریں گے اسرائیل میں بم دھماکہ دو افراد زخمی ایک ہلاک سری لنکا میں نافذ ایملجنسی چار ماہ بعد ختم القاعدہ کے سابق سربراہ اسامہ بن لادن کے بیٹے کی ہلاکت امریکہ نے تصدیق کر دی برطانوے اخبار دی ٹائمز کے مطابق دائش کے جانب سے سابق اراکی فوجی افسر کو البغدادی کا جانشین مقرر کر دیا گیا ہے گوگل نے اپنے ملازمی پر دورانی ڈیوٹی سیاسی گفتگو کرنے پر پابندی آئیت کر دی خبر تفصیل کے ساتھ پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ہی ریپورٹر دوستن مراد بلوچ کیج کے علاقے دشت میں آج صبح پاکستانی فوج نے آپریشن کر کے گھرگر تلاشی کے بعد متعدد افراد کو حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا ہے دشت کے علاقے فرنٹ بازار سے پاکستانی فوج کے ہاتھوں دوران آپریشن لاپتہ ہونے والوں کی شناخت رفیق ولد لالبخش مجید ولد خداداد محبوب ولد ابو الحسن ریاض ولد داد محمد نسیم ولد سالم محمد درجان ولد مستری عبداللہ کے نامون سے ہوئی ہے دوسری طرف دشت کے علاقے ہور میں بھی پاکستانی فوج نے آپریشن کر کے گھرگر تلاشی لی ہے تاہم اس علاقے سے کسی قسم کی گرفتاری کی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے دوسری طرف کولوا کے علاقہ کرکی کے آرمی چیک پوسٹ پر تین روز قبل کولوا سے تربت جانے والے لوکل گاڑی سے پاکستانی آرمی نے واہق بلوچ ولد میاں مدت بلوچ کو اتارنے کے بعد انہیں ان کے گھر لے جا کر اہل خانہ کے سامنے شدید تشدد کر کے انہیں زخمی حالت میں نامالو مقام پر منتقل کیا ہے جبکہ پاکستانی فوج نے ان کے چچازاد بھائی جمعہ بلوچ ولد رحمت کو بھی شدید تشدد کا نشانہ بنا کر زخمی حالت میں چھوڑ دیا ہے جس کو تشویشناک حالت میں آواران کے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے اسی طرح بائیس اگست کے روز پاکستانی فورسز نے بلوچستان کے ساحلی شہر گوادر سے عادل ولد اسماعیل کلمتی نامی نوجوان کو گرفتار کر کے لاپتہ کیا ہے بلوچ رپبلکن پارٹی جرمنی زون کی جانب سے اتوار پچیس اگست کو نواب اکبر خان بکٹی کی تیرویں برسی کی مناسبت سے جرمنی کے شہر فرینک فورٹ میں ایک سیمینار منقض کی جائے گی جس سے بی آر پی رہنماؤں سمیت صحافی حضرات اور سماجی کارکنان شرکت کریں گے تقریب سے براہمدہ بکٹی معروف پاکستانی صحافی تہا صدی کی نامور تجزیہ کار پرویز ہودبائی لائیو جبکہ پی ٹی ایم رہنما صفدر خان سمیت بھارت کے معروف سماجی کارکن انشول سکسینہ بھی خطاب کریں گے بی آر پی جرمنی زون کے صدر جواد بلوچ نے جرمنی میں مقیم تمام بلوچوں کو تقریب میں شرکت کی دعوت بھی دی ہے جبکہ پیر کو بی آر پی کے جانب سے فرینک فورٹ میں واقعی پاکستانی صفارت خانے کے سامنے بلوچستان میں جاری ریاستی جبر الظلم اور لاپتہ افراد کی گمشدگی کے خلاف مظاہرہ بھی کیا جائے گا یومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے دو ہزار اٹھارہ میں حقوق انسانی کے حوالے سے متعلق اپنی ریپورٹ میں بلوچستان میں جبری گمشدگیوں اور ہزارہ قبیلے سے تعلق رکھنے والے افراد کی ٹارگٹ کلنگ کے واقعات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کا تدارک ضروری ہے ریپورٹ کو کوئیٹہ میں جاری کیا گیا ہے جس میں بلوچستان کے حوالے سے جن دو دیگر ایشوز کو اجاگر کیا گیا ہے ان میں بچوں کی غزائی قلت اور کان کنوں کی ہلاکت شامل ہے کوئیٹہ میں ایک میڈیا بریفنگ کے دوران کمیشن کے جن اہدے داروں نے یہ ریپورٹ پیش کی ان میں آئی اے رحمان حسین نکی حارس خلیق حبیب طاہر ایڈوکیٹ اور ظہور شاوانی ایڈوکیٹ شامل تھے کمیشن کی ریپورٹ میں جبری گمشدگیوں کے مسئلے پر سخت تشویش کا اظہار کیا گیا ہے ریپورٹ کے مطابق جبری گمشدگیوں کا دردناک سلسلہ دوہزار اٹھارہ میں بھی بغیر کسی روک ٹوکے جاری رہا ہے بلوچستان نیشنل پارٹی کی مرکزی رہنما لشکری رحسانی نے کہا ہے کہ بلوچستان میں مکمل طور پر میڈیا بلیک آؤٹ ہے اور نیشنل میڈیا بلوچستان کے معاملات پر اشتہاری کمپنیوں کو فوقیت دے رہا ہے ان خیالات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز پارٹی سیکریٹ میں آئیے رحمان کی قیادت میں ملاقات کرنے والے انسانی حقوق کمیشن آف پاکستان کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کیا انہوں نے کہا کہ سیکریٹی کی مد میں 33 عرب روپے خرچ ہونے کے باوجود بلوچستان میں وکلا پولیس کیڈٹس اور درنگر میں ہونے والے حملوں سمیت سوبے میں رونما ہونے والے دیگر واقعات میں لوگوں کے اجتماعی قتل عام میں ملوث کسی ایک شخص کو گرفتار کر کے عدالتوں کے ذریعے سزا نہیں ہوئی ہے نیشنل پارٹی کے صوبہ ترجمان نے تربت کے 114 اساتذہ کے خلاف کاروائی کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ موجودہ حکومت کے پاس انتقامی کاروائی کے علاوہ کوئی کام باقی نہیں جس نے سیاسی انتقام کی بنیاد پر 114 افراد کو معتل کر دیا ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ کیچ میں تعلیم اور تعلیمی اداروں کو تباہ کرنے کے لیے ایک سوچے سمجھے منصوبی کے تحت کاروائیاں شروع کر دی گئی ہیں خائبر پختوں خواہ میں ڈیرہ اسماعیل خان کی تحصیل دھرابن کلا میں ایک سیکورٹی چیک پوسٹ پر نامعلوم افراد کی فائرنگ سے دو افراد ہلاک ہو گئے ہیں تاہم پولیس کی جوابی فائرنگ سے حملہ آور فرار ہو گئے ہیں پولیس کے مطابق ہلاک ہونے والے افراد میں ایک شخص ہوتل اور دوسرا پیٹرول پمپ پر کام کرتا تھا دوسری طرف محمد ایجنسی میں دو مختلف حملوں میں مسلح افراد نے پاکستانی خفیہ ادارے ایف آئی یو کے ایک اہلکار سمیت پاکستانی آرمی کے ایک اہلکار کو قتل کر دیا ہے دونوں حملوں کی ذمہ داری شدت پسند تنظیم حضب الہرار کے ترجمان ڈاکٹر عبدالعزیز یوسف زی نے قبول کی ہے اور آپریشن مفتی نظام الدین شامو زی کا حصہ قرار دیا ہے محمد ایجنسی ہی میں بارودی سرنگ کے ایک دھماکے کے نتیجے میں تین بچے زخمی ہوئے ہیں جن میں سے ایک کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے دھماکہ محمد ایجنسی کے تحصیل صافی کے علاقے ساگی میں اس وقت ہوا جب بچے پہاڑی علاقے میں گھاس کاٹ رہے تھے ایک اور واقعے میں پشاور کے علاقے ریگی میں گھریلو تنازع پر فائرنگ سے دو بھائیوں اور ایک خاتون سمیت چار افراد جام بھک ہو گئے ہیں پولیس کے مطابق فائرنگ کا واقعہ تھانہ ریگی کے حدود ملازعی میں پیش آیا ہے بلوچستان کے صوبے خیبر پختوں خواہ کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں ایک شدت پسند تنظیم نے قبائلی رہنماؤں اور عوام کو حکومت اور حکومتی اداروں سے ادم تعاون اور شدت پسند تنظیم کی مدد کرنے کے لئے مبجنہ طور پر دھمکی آمیز پمفلٹ تقسیم کیے ہیں یہ پمفلٹ شمالی وزیرستان سے تعلق رکھنے والی شدت پسند کمانڈر حافظ گل بہادر کی جانب سے میران شاہ میرلی اور دیگر علاقوں میں تقسیم کیے گئے ہیں مذہبی شدت پسند تنظیم القائدہ نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان کی فورسز نے تنظیم کے سربراہ ایمنت زواہری کے بیوی اور القائدہ کے مقتول جنگجیوں کے دو دیگر خاندانوں کو ایک سال سے زیر حراست رکھا ہوا ہے جمعہ کو القائدہ کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کی خائن سیکورٹی فورسز نے زواہری کی اہلیہ اور متعدد دیگر افراد کو حراست میں لے رکھا ہے اور انہیں ایک سال قبل وزیرستان سے حراست میں لیا گیا ہے جہاں وہ مسلسل فضائی حملوں سے بچنے کے لیے وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے افغانستان میں اٹھارہ سال سے جاری جنگ کے خاتمے اور قیام امن کے سلسلے میں افغان طالبان اور امریکہ کے مابین ہونے والے مفاہمتی عمل میں غیر ملکی افواج کے انخلاقی مدد پر اتفاق ہو گیا ہے طالبان کے ترجمان سحیل شاہی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا ہے کہ انخلاق کے وقت کے حوالے سے ہم سمجھوتے پر پہنچ چکے ہیں اور اس پر عمل درامت کے طریقہ کار کے حوالے سے بات چیت کی جا رہی ہے دوسری طرف افغانستان کے صوبہ پروان کے زلہ بگرام میں امریکی فوج کے کافلے کو خودکوش حملے کے ذریعے نشانہ بنایا گیا ہے حملہ بگرام کے علاقے سید میں ہوا ہے جس کے نتیجے میں ہلاکتوں کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے تاہم افغان میڈیا کے مطابق اس دھماکے میں کسی بھی فوجی کو نقصان نہیں پہنچا ہے البتہ قریبی دکانداروں کے عملاق تباہ ہوئے ہیں اقوام متحدہ کی جنرل سیکریٹری اینٹونیو گوٹیرس کے ترجمان اسٹیفن نے بالی ووڈ اداکار پریانکا چوپڑا کو پاکستان کی طرف سے خیر سگالی کی سفیر کے عہدے سے ہٹانے کے مطالبے پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یونی سیف کے خیر سگالی کے سفیر کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ذاتی حیثیت میں بات کرتے ہوئے اپنی دلچسپی اور مفاد کے معاملات پر بات کر سکیں یون سیکریٹری جنرل کے ترجمانے مزید کہا ہے کہ ان کے ذاتی خیالات ضروری نہیں ہے کہ یونی سیف کے خیالات کی ترجمانی کریں بھارتی جنتہ پارٹی کے رہنما ارون جیٹلی چھے سٹھ برس کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں وہ دو سال سے بیمار اور زیر علاج تھے بھارتی میڈیا کے مطابق ارون جیٹلی کی دو ہزار اٹھارہ میں گردوں کی پیونت کاری کی سرجری ہوئی تھی واضح رہے ارون جیٹلی بھارتی وزیر خزانب بھی رہے تھے جبکہ پیشے کے لحاظ سے وہ وکیل تھا اور انہوں نے راجہ سباہ میں بتا اور اپوزیشن لیڈر بھی ذمہ داریاں نبائی تھی ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد زریف نے کہا ہے کہ تہران کے جہوری پروگرام پر کسی قسم کی باتچیت کے اب مزید گنجائش نہیں رہی ہے لہٰذا ایران جہوری پروگرام پر دوبارہ مذاکرات نہیں کرے گا البتہ ایک سوال کے جواب میں ایران وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ہم نے فرانس کے سامنے کچھ تجاویز پیش کی ہیں جن پر عمل درامت کیا جائے گا اور جہوری معایدے کے حوالے سے ایران اور فرانس تیہ شدہ نقاط پر عمل درامت کریں گے اسرائیل کے مغربی کنارے میں ایک یہودی بستی کے نزدیک دھماکے میں تین اسرائیلی شدید زخمی ہو گئی ہیں جن میں سے ایک خاتن جانبہک ہو گئی ہے دوسری طرف اسرائیلی حکام نے جمعے کے روز رام اللہ کے مغرب میں ایک اسرائیلی خاتن کی ہلاکت اور دو افراد کے زخمی ہونے کی سرکاری طور پر تصدیق کی ہے سری لنکا نے کولمبو میں روان برس اسٹر کے موقع پر دہشتگردی کے واقعے میں دو سو نوے افراد کی ہلاکت کے بعد نافذ کی گئی ایمرجنسی کو چار ماہ بعد ختم کر دیا ہے خبر ایجنسی اے ایف پی کے رپورٹ کے مطابق سری لنکا کے صدر میتری پالا سری سینہ کے دفتر نے تصدیق کی ہے کہ انہوں نے ایمرجنسی میں توسی نہیں کی ہے اور گزشتہ روز ایمرجنسی کے خاتمے کی اجازت دے دی ہے امریکی وزیر دفاع مارک ایسپر نے القاعدہ کے بانی اسامہ بن لادن کے صاحب زادہ حمزہ بن لادن کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے فاکس نیوز کو دیئے گئے ایک انٹرویو میں امریکی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ حمزہ بن لادن کو ایک کاروائی میں ہلاک کر دیا گیا ہے تاہم انہوں نے اس حوالے سے مزید تفصیل بتانے سے گریز کیا ہے برطانوی اخبار دی ٹائمز نے دعویٰ کیا ہے کہ دولت اسلامیہ دائش کے سربراہ ابو بکر عربغدادی نے اپنا جانشن اراک کے سابق صدر صدام حسین کے ایک سابق فوجی افسر کو مقرر کیا ہے برطانوی اخبار کے مطابق سابق اراکی فوجی افسر عبداللہ قرداش کو تنظیم کے انتظام امور کی ذمہ داریاں دی گئی ہیں البغدادی کے جانشن مقرر کیے جانے کی افواہوں نے اس کی صحت کے حوالے سے پہلی قیاس آرائیوں میں مزید اضافہ کر دیا ہے دنیا کے سب سے معروف سرچ انجن گوگل نے دفتری اوقات میں اپنے ملازمین پر سیاستی گفتگو کرنے پر پابندی آئیت کر دی ہے امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق گوگل کو طویل عرصے سے ایک ایسے ادارے کے طور پر جانا جاتا تھا جہاں ملازمین کو بھرپور اظہار رائے کی آزادی حاصل تھی اور گوگل بھی بحیثیت ادارہ اسے اپنے لیے باعث فخر سمجھتا تھا لیکن جمعہ کو ملازمین کے لیے جاری کردہ نئے ذابط اخلاق کے تحت گوگل نے تمام ملازمین کو پابند کیا ہے کہ وہ کسی کی تضحیق نہیں کریں گے آج کی نشریات کا یہی پر اختتام ہوتا ہے کل تک کے لیے اجازت دیجئے